این آتھ اٹھائیں سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کسی پیر کے ہاتھ پر ضروری بیعت کرنا ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے ہیں پیرانے پیر ہیں اگر اس دور میں کوئی کام کا پیر نہیں ملتا اگر لوٹے رہے ملتے ہیں اگر لوٹنے والے ملتے ہیں تو جاؤ غاؤس پاک کے دروازے کو کھٹ کھٹاؤ تمہارا پیر وہ ہے جو سارے پیروں کا پیر ہے جو پیر دستگیر ہے علی کا وزیر ہے نبی کا مشیر ہے اولیاء کا امیر ہے غریبوں کا دستگیر ہے جس نے فتو الغیب کے خطبے دیئے شرک کو مٹایا بدت کو مٹایا بندے کو پکڑ کے اللہ کے دروازے پر لایا اور خود کو کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں بہت کچھ ہونے کے باوجود اپنے مالک کے سامنے جبینِ نیاز رگڑی سجدے کیے قائم اللیل تھا سائم الدہر تھا تذکیہِ باطن کرنے والا احتسابِ ذات کا درست دینے والا غریب طلباء کی خدمت کرنے والا ان کو دروازے تک پہچانے والا رخصت کرنے والا امیروں کے ساتھ تازز برتنے والا شہانِ وقت حاضری کی اجازت چاہیں تو غوث پاک کہیں میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس وقت نہیں ہے دروازہ بند کر دو مدرسے کا غریب طالب علم آئے تو جا رہے ہیں تو غوث پاک اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ان کو اس کو گلے لگائیں اس کی خدمت کریں یہ وہ غوث پاک ہیں سمجھائی؟ اس کے مرید ہو جاؤ اس کے عقیدے کو اپناو صرف گیرویاں نہ کھاؤ صرف گیرویاں نہ کھاؤ آج کل وہ بھی غوث پاک کو مانتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں جنہوں نے غوث پاک کی تعلیم کو کبھی نہیں دیکھا فتوالغیب کا درس توحید نہیں پڑا اور گیرویاں مناتے ہیں حلوے کھاتے ہیں پیسے بٹورتے ہیں غوث پاک کو گیرویوں کے لیے استعمال نہ کرو اس کا نام کیش نہ کرو چاہے اس کی کوئی اولاد ہے یا اس کا کوئی ماننے والا ہے جو اولاد ہے اس کا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا یہ دادا بہت بڑا دادا ہے بہت بڑا پیر ہے یہ رسولوں کا وزیر ہے رسولوں کی نیابت میں کام کرنے والا ہے وہی مزاج ہے جو رسول کا مزاج ہے پتہ ہے اولیاء اللہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کوئی لاؤ ایسا مائی کا لال گدری کا لال فاطمہ کا لال کہ کملی والے کے جسمیں اقدس پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور پیرانے پیر کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی سمجھائی؟ یہ وہ پیر ہے اس پیر کے ساتھ تعلق رکھو کوئی ضرورت نہیں کسی پیر کا مرید انہیں کی میرے بھی نہ ہو میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں اگر تمہارا دل نہیں چاہتا تو نہ ہو اگر بیعت توڑنا چاہتے ہو تو میری بیعت توڑ دو لیکن غوث پاک کے دروازے کو نہ چھوڑنا سمجھائی؟ تمہارا جہاں جی چاہے بیعت کرو لیکن اس ایسے شیخ کی بیعت ضرور کرنا جس کی بات سن کر تمہارے دل میں گداز پیدا ہو ہے جی اللہ کی طرف انعابت پیدا ہو اندر درد کی کوئی چنگاری پیدا ہو جس کی بات سن کر تمہارے دل میں مستی آ جائے تمہارا ذہن وجد کرنے لگے ایسے پیر کو ضرور اپنانا اس کے ساتھ تعلق رکھنا میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے بشک چھوڑ دو میں اس قابل بھی نہیں ہوں لیکن یاد رکھنا تم جو مجھے مل رہے ہو یا جو بھی مجھے ملتا ہے میری کوئی شکل نہیں میں اس قابل نہیں ہوں میں اپنے مالک کا آجز بندہ ہوں آجز بندہ ہوں یاد رکھئے کہ وہ مالک جس کو میری طرف بھیجے گا وہ میرے پاس پہنچ کر رہے گا وہ پھر رک نہیں سکتا اگر کوئی آتا ہے تو میں مالک کا کرم سمجھتا ہوں مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے سمجھ آئی؟ تو اگر مجھ سے تمہیں شرک کا درس ملے اگر میں باتیں کہہ رہا ہوں جو تمہیں سمجھ نہ آئیں یا تمہارا دل تسلیم نہ کرے تو تم کہو کہ نصیر الدین تمہاری باتوں میں سچ نہیں ہے سچ کی دلیل کیا ہے؟ کہ سچی بات دل میں اترتی ہے ذہن قبول کرتا ہے بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر بتاؤ ڈنگے والو ہاتھ اٹھا کر بتاؤ میری باتیں دل میں اتری کے نہیں اتری میں نے درست کہا سچ کہا دیکھیں جی اتنی مخلوق آت اٹھا رہی ہے میں اپنی طرف آپ کو نہیں کھینچ رہا میں اللہ کی طرف کھینچ رہا ہوں ادھر جائیں آئیں اگر مجھے کوئی راستہ پتا ہے کوئی بات پتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مالک کو منانے کا یہ طریقہ ہے رسول اللہ کی درگاہ میں جانے کا یہ طریقہ ہے کملی والے کے پاس حاضری کے یہ آداب ہیں میں تو بتانے والا ہوں میں منزل نہیں ہوں میں تو نشان منزل ہوں اتنی بات میں بتاتا ہوں کہ جو منزل پر پہنچنا چاہے نشان منزل کے بغیر نشان منزل اے میل جڑے لگے ہوں نے انا تو بغیر جڑا پہنچے بڑا مشکل ہے نمہ آدمی جڑا ڈنگے آوے نا اساں جب تک میلا نہ پتا نہ ہوئے کہ کتنے میل رہ گئے کہ ہے کتنے میل ہے کتنے میل تو وہ کیا کرے گا اس کے لئے نشان منزل ضروری ہے میل ضروری ہے کہ نہیں بولو سارے بولو ضروری ہے تو اس ڈنگے کی منزل کے لئے نشان منزل ضروری ہے تو اللہ جس کا نہ کوئی اول ہے نہ کوئی آخر ہے نہ جس کے لئے مکان ہے نہ زمان ہے نہ جہت ہے نہ طرف ہے نہ نشیب ہے نہ فراز ہے نہ یمین ہے نہ شمال ہے بے منزل ہے بے مکان ہے کائنات کا یہ کاروان اس کی طرف روان ہے تو اس بے جہت بے منزل کا کیا کوئی نشان ضروری نہیں ہے اس کے نشان کون ہیں نبی اس کے نشان کون ہیں بولیں نبی بے نشان کے نشان کون ہیں نبی بے مکان کے مکان کون ہیں نبی بے صورت کی صورت کون ہیں نبی بے رنگ کا رنگ کون ہے نبی تو پھر جانا پڑا نبیوں کے پاس کہ نہیں جانا ضروری ہے کہ نہیں نبی منزل بتاتے ہیں کہ اتنا دور ہے اتنے اس کی مسافت ہے یہاں اس طرح سے جاؤ یہاں سے یوں مڑو اس طرح جاؤ گے تو مشرق ہو جاؤ گے اس طرف جاؤ گے تو بدتی ہو جاؤ گے اس طرف جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے یوں چلو اس لیے کہو